ذکر چھیڑ لگاوا اس گھرانے دا اس گھرانے دا جدے مطلق اللہ رحمان نے کیا یرید اللہ لیو ضیبا لکم الرجس اہل البیت ویو قحرکم تطیر جدے کل اللہ نے رجس پلیتی ہمیشہ واسطے دور کی تھی ہمیشہ واسطے میرے نبی پاک دے غلاموں سنیوں نہ سنیوں نہ سنیوں نہ آئے ماں دا نام فاطمہ میں گودو جنم لین والا پتر محری علی شاہ گلڑے دا تاجدار بنیا ماں دا نام فاطمہ ام الخیر گودو جنم لین والا بچہ عبدالقادر جیلانی بڑھیا میرا پیرانہ پیر بڑھیا گیلانی پیر بیٹھے نے آپ دا بابا آخر تے گل کرسا ماں دا نام فاطمہ خاتون جنتے گودو جنم لین والے بچہ حسن و سین بڑھے نے ماں دا نام فاطمہ بنتی اصدے گودو جنم لین والا بچہ علی شیر خدا بڑھیا اب کیونکہ بیٹی زینب نور کی یہ خوشی ہے اور نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے جی 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 کیونکہ زینب فاطمہ کی بیٹی ہے تو میں نے فاطمہ سے بات شروع کی ہے کہ ماں کا نام فاطمہ ہے تاجدار گولا کی ماں کا بھی نام فاطمہ تھا میرے حضور قبلہ پیرانے پیر پیر تستگیر غنس پاک کی ماں کا بھی نام فاطمہ حسن و سین اور زینب کی ماں کا بھی نام فاطمہ اور مولا علی شیر خدا کی ماں کا بھی نام فاطمہ ہے لارہ تکبیر لارہ رسالت لارہ حیدری لارہ بہوسیان دیکھیں ماں اچھی ہو نا اس کردار کی مالک ہوں تو پھر بچے اور بچیاں بھی اچھے ہوتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ علی پا کی ماں والدہ آپ کی اور بچے بھی آئے جی اور بچے لیکن قربان جاوہ جنابی ابو طالب گھار کوئی نہیں تجارت واسطے گئے ہوئے نہیں علی پاگدی جدو ولادت ہوئی شروع دو علی پاگدی ولادت ہوئی جنابی ابو طالب مک کے وچ کوئی نہیں مائی سہبہ بیت اللہ دا تواف کر رہیاں نے اچانک اپنوں تکلیب ہو گئی ہمت نہ رہی کہ بیت اللہ تو خانے کا پہ تو دور جا سگنا رون لگ پہیاں پریشان ہو گئیاں میرے عربہ گھر تیرا ہوئے اے میرے مالک دادی تکلیب ہو گئی اے میرے عربہ تکلیب ہو بھی توں تین والا ہوئے دور بھی توں کرن والا ہوئے اے میرے مالک میں نوشخ درد شروع ہو گیا ہوئے جامہ تے کدھر جامہ قدرتی آواز آئی او میری بندی گھبراندی کیوں بھئی ہے اور کدھر جانئی آنا میرے گھردہ بھوا کھل لے اندر لنگیا میرا گھر جو موجود ہے پریشان کیوں نہیں ہے مایس ہے باجی دلیں شوچر لگ بہیاں بھئی درد نے صدت اختیار کی تھی لوگ بھی سجے خبین کارنا تواب بھی کرنیاں جامہ تے کدھر جامہا سونے ہو سونے ہو سونے ہو نا میرے علی پاک دی امہ پاک فرمونیاں نے بیت اللہ دے اندر چلی گئی اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ دا گھر رب دا گھر آن والا بچہ دنیا تے آیا میرے نبی دا بیر آیا اللہ دا شیر آیا علی پاک آئے علی پاک آئے سونے ہو سونے ہو نا میرے نبی پاک دی امہ پرمانیاں نے سونہ دنیا تے آیا پر ماں رون لگ بھئی کیوں بچے دا فطر تی امہ لون دے دنیا تے آئے رون دے اے تے ہو ضرور ہویا کہ علی پاک نے اپنی آمدہ اعلان کی تا لیکن اکھ نہیں پیا کھول دے ماں کہنے دیئے میں پریشان ہو گئیاں ہووے گا کی رب نے پتر تے دیتے لیکن معلوم ایسا ہوں دے کوئی معذورے کمزورے جلتی کرو ابو طالب کوئی نہیں محمد الرسول اللہ نو اطلاع کرو رحمت اللہ علمین نبی دھوڑے دھوڑے آئے قربان جاماں آپ دی چاچی پاک علی پاک دی ماں جناب ابو طالب دی زوجہ حضرت فاطمہ بنتی اسد رضی اللہ تعالیٰ نارد کردیاں نے او میرے سونے محمد رب نے پتر دیتاوے پر اکھ نہیں پیا کھول دا میرے نبی نے برما مازرہ میں نو دیونا جدو علی پاک نو رسول اللہ نے اپنے حتھاتے چکیا اُنہا حتھاتے اٹھایا جنا نو قد اللہ پیا کہنے ید اللہ قدے کہنے بما رمائیتا اِذ رمائیتا ولیکن اللہ رماؤ رسول اللہ نے جدو علی پاک نو اُنہا حتھاتے چکیا جنا حتھانو اللہ کہنے دے میرے ہاتھنے میرے نے جدو علی پاک آئے علی پاک نیا کھولی سامنے چہرے ودوہا نظر آیا آئے 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 چہرے ودوہا نظر آیا ودوہا نظر آیا سُنیوں سُنیوں نہ سُنیوں سُنیوں نہ علی پاک دی امہ پاک خوش ہو گئیاں خوش ہو گئیاں کملی والیاں رب دا کرم ہو گئے پتر تکن لگ بھی اے میں تے پریشان سا میرے نبی نے فرمایا اممہ گھبران دی کیوں ہیں ایک کمال میرا نہیں ایک کمال کسی اور دا نہیں اے اللہ دا حکم آنوالے نو کیونکہ جتھے جنم لتا ہے اے تے رب دا گھر لیکن ارد گرد تری سو سٹھ بھت ڈھگی اے نے حکم ایسی علی اُدھو تیکر آنکھ نہ کھولی مطا پہلے کھولے کسے بھتے پہ جائے اُدھو آنکھ کھولی جدو میرا یار آ جائے سوڑی آ جدو او آ جائے جدے سار تھی اللہ نے اماما رکھیے بھمانا ارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین جدو سوڑا آ جائے جڑا پلیتا نوپا کرن والے ہائے ہائے والد گھر کوئی نہیں ماں نے آپ دا نہ رکھیا اصد کیے نہ رکھیا جی اصد کس نہ پیار نل کہہ دے ہو کس نہ علی پاک نہ اے تُسی بھی اپنے دیاں پترہ نے نہ پیو دادے ترکھے کرو یہ مدینہ شریف کی بات ہے حضرت علی یہاں بات شادی کی بھی ہوگی حضرت علی پاک کی جب شادی ہو گئی سیدہ خاتونی جنت فاطمہ تزارہ سے ظاہر ہے میاں بیوی تھے کبھی کبار ہو جاتا ہے اجنیچ ہو جاتی ہے بیوی بھی انسان جوتے کسی معاملے پر رسول اللہ پوچھا فاطمہ علی کہاں یا رسول اللہ بس کوئی گل ہو گئی ہے تو ماں شاد بنا بے علی کجھ نراز باہر نکل گئن کرو حضور پیچھے نکلیں نہ تھکنے واسطے گیا کے درن باہر گئن مسجدی نہ سان ویڑا نہیں ہونا سان سمجھنے نہ گئے اسی پنجابی سان آنہ پہلے زمانے سان اگے جڑا ہونا ویڑا مسجدی نہیں موئے گئے اچھا دھلانا اچھا کچھا تھا مسجد نبی کا رسول اللہ کی نظر پڑی تو علی وہاں اس سان میں مسجد نبی کے سین میں لیٹے ہوئے تھے شاید پہلے سیدھے لیٹے ہوئے تھے کمیز اتری ہوئی تھی تو جب رسول گئے تو رسول نے دیکھا کہ ایک سیڈ پر علی پاک لیٹے ہوئے تھے پاسے بھارا رسول اللہ نے نظر پہی نہ پچھو کن ساری بیٹی نہ بھری پہی دیا علی پاک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علی پاک بڑے پیار سے آواز دی یا ابو تراب مٹی بنی بھی ہوئی کیونکہ کن ساری بھری پہی نیا حسین محبت نہ کہا مٹی بنی بھی ہوئی کیونکہ کن ساری بھی گئی نیا مٹی کے باپ یا ابو تراب ابو کہتے ہیں باپ کو تراب کہتے ہیں مٹی کو یا ابو تراب علی فوراں اٹھے لبایکا یا رسول اللہ رسول فرماؤ اٹھو اندر آؤ علی اٹھو پہ انہوں سنے علی پاک خود فرمانے آپ فرمانے میں جمعہ تب میری ماہو نا میرا عصد رکھے لیکن پھر والے دورہ میرا حقیقی نا علی رکھا ماہ حیدر نے نائے تو بھی شیر خدا نے نا تو بھی اب الفضل نے نا تو بھی پترہ تو بھی اب الاسنین نے نا تو بھی ماہ پکارا گیا لیکن اگر کوئی بندہ ماہ ابو تراب کر کے ابرانا ہے تب ماہ بھنگ چنگا لگنا ہے کیونکہ اس نائے نال ایک واری میری رسول مہا بھرایا اہتکو نصف تکو حجب یہ نان ہے یہ حضور محبت نال پکارا لیکن علی آنے لیکن کیونکہ اس نائے نال مٹی نا پیو کہہ کے رسول مہا بھرایا میرے نبی پکارا اہتکو نا حضرت صاحب بیٹھے ان کے سے کوئی مرید آوے شاگرد آج آوے تا ان کوئی پیار نال یا تنزن یا مزاہن کوئی اساں گل آگ سوڑن کوئی نوہ جملہ اساں پکارن یا کسی نائے تو تو اساں اس امینڈ نہیں کرنا کیونکہ اساں پتا کہ میرے حضرت صاحبان میرے پیر صاحبان انا محبت نالما جو کو جاکھ آئے ٹھیک گل سمجھ آئیے علی پاک فرماتے ہیں کہ اس نام سے میرے نبی نے مجھے محبت سے بولایا پکارا اس لیے اگر کوئی اب الفضل کے مٹی کا باپ کہہ کر مجھے پکارے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کہ اس نام سے میرے نبی نے مجھے بولایا حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم جنابی ابو طالب دے گھر آگئے سیدہ فاطمہ بنتی اسد دے جس میں مبارک جو آپ دی ولادت ہو گئی جدو میرے کریم نبی رحمت اللہ علمین نبی دے غلاموں کیونکہ رسول اللہ خود بھی جنابی ابو طالب نہ رہنے اے دادا پاک نے مسال تو بعد لیکن سجنوں سنیونا غور کریونا جدو میرے کریم نبی رحمت اللہ علمین نبی تکیا چاچے دی حالت کچھ ٹھیک نہیں مالی حالت غریبی ہے غریبی آئی ہے آپ نے غریبی ہے آپ جدو دیکھے آپ نے عرض کی تھی چاچا جی اللہ نے تو انہوں اور بھی بھو سارے پتر دیتے نے اور بھی تو اٹے بیٹے نے اللہ نصیب کرے اینجد کرونا مہربانی فرماؤنا کیونکہ میں بھی توڑی کسٹری وچری آمادہ دے دے بھی سال تو بعد کدے تُسھی مہربانی کرونا اپنے آن پتران مچوں علی میں نوچا دیونا علی ماں چاہ دے کیونکہ توڑی آلت ذرا ٹھیک نہیں تیسا میں ہی رکھ سا اس نہ خرچا چیڑا جتی کھلا سارا کچھ میں جاڑا دے مڑا کام جاڑا علی ماں چاہ دے جنابی ابو طالب نے علی نور رسول اللہ دے حوالے کر دیتا جدو میرے کریم نبی رحمت العالمین نبی تے جبریل پیغام لے کے آئے پہلی بئی نازل ہوئی حضرت علی رسول دی کسٹڈی وچھ نے بازیاں نے ست سال دی عمر لکھیے بازیاں نے تل لکھیے بھارک ہے بچمندہ زمان ہے اجے جناب بچمندہ زمان ہے او شہور نہیں جڑا کیام بڑے بندے نو شہور رون دے قربان جاما حضرت علی پاک نبی پاک دی پارگا وچرد کر دینے کملی والیاں یا رحمت اللہ عالمین نبی سونیاں محبوبا کریماں میں تو نورا دی تاریخی مجھ کجھ عبادت کر دیاں ویخدا ہوندہ اے عبادت میں اپنے پیو ابو طالبان اپنے اور بڑیاں نو کر دیاں نہیں ویخی اے کملی والیاں ایک دی عبادت کرنے راتی قیام تے سجود کرنا میں علی بچمندہ زمان ہے نبی پاک کو پچھ دینے اگلی گل سنیو نا میرے نبی باگ نے فرما علی میں اللہ دا رسول میں اپنے رب دی عبادت کرنا ماں میں نو تو رسول من لینا سنیو سنیو نا جناب ابو طالب دے لخت جگر میرے نبی نبی رب دا شیر علی عرض کر دینے حبیبی یا رسول اللہ تسی گد اللہ دے رسول میں تو اٹھا کلمہ پڑھنا چاہ میں پر اتنی گالے جڑی تسی عبادت پہ کر دی اے میں نبی جی کوئی عبادت تک کیے کیونکہ خاندان میں پہلی ایسی عبادت نہیں ہوں دی میں اپنے عبو طالب کل پچھا گا اپنے اور کل پچھا گا اے تسی کی پہ کر دی سنی سنی اپتدائی زمان نبی کریم نے بھرمالی اے گلج اب نل نہیں کر دی اے سنی بھئی علی نا کی دا حضور دعوت دیتی نا علی پا کا کیا یا رسول اللہ میں ابی رکل پچھا کی بزرگ ہے نا بڑے ہیں خاندان ہیں حکمت بیکھو رسول رسول فرمایا علی ابی رن آئی کال نا آج کری گا آئے اے سنے ہوئے جڑے علی نے نا رن مار نے ہو تین دی مین کوئی کمزور عقید ہویا کیا آج ابی رکل پچھے نہیں دیں میں تو عڑی گال مان گی سوال و جواب ضرور ہو یا گال ہوئی حضور منع فرما نا علی با کر کی دی کملی والے قریب نبی اگر تُسا ڈھکی آتے میں اُڑپا پہ گال نہیں کراؤ گا امام اللہ کدو نہ ابتدا نہ اعلان نبوت عام نہیں ہو گل اندر گھر بکی حضرت ام المومنین اما خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی انہا اور رسول اللہ نے درمیان گالے عبادت چھپ کے ہو رہی ہے اگلی گال سنیں علی پاک چھپ حضور نکال تے خبوص بابی رنال گال لیکن آئے لیکن جنا بجے کم خوبیہ خوبیہ جدو اللہ دا حکم آگیا میرے نبی ذرا گل گھروں بار کٹو نا آئے 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 بار کٹو ذرا گل اللہ نے نبی دعوت اپنے قبیلیاں دیو اپنے خاندان اپنی فیملی یا میرے کریم نبی رحمت اللہ لعالمی نبی نے اپنے خاندان مکہ دی چوک میں جمع گیتا اے قبیلیاں بنی حاشم والے و قریش والے آ جاؤ جدو آگئے میرے کریم نبی رحمت اللہ لعالمی نبی نے فرمایا اے مکہ والے دو چار اور بھی ساریاں گلہ میں سالاں دے کے کیا فرمایا جے قد میں تون کمان کہ جناب اے فلان جناب کا فلان آ رہی فلان گل ہو رہی دو چار گل آ گیتیاں من لب گے انہ کی آسو محمد کریم میں بچ من تو لے کے عج کی کر تیری زبان چو قد جھوٹ نہیں سڑیا غلط بیانی نہیں سڑی تجھو بول نام سچ بول نام تیرے جیسا سات اکت یمین نہیں تک یا میرے نبی نے فرما جے یقین کر دی تی پھر میں اعلان پیا کر نہیں پڑھ لگو ناللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ اعلان عام ہو گیا اللہ نہیں وحد کملی والے رسالت اللہ تو علاوہ کوئی علا نہیں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ بیرادری ٹوٹ بھئی اپنے بیگانے بھی محمد تیرا کھنا روے جی جی یہ جملے میں پجابی میں آگ کھنا رہا ہوں ان کے عربیوں کے جو انہوں نے اترنا کھنا رہے تو دسا حس وجہ تو چھوبر آیا اپنا نبی ہو نا سانت سنا چالو کہ تُو نبی ہے فلانے دنگانے ترہ ترہ نہیں اگل آئے آئے ساری دنیا چھوڑ گئی سیدنا صدی کی اکبر کھلا تیرے سنیو سنیو آئے آئے سنیو سنیو نا علی دا بچ مندہ زمان عمر چھوٹی نبی دی پیٹ نلم موڑے نلم موڑا جوڑ کے کھلوتی ہو نیاز کر دینے کملی والیا خاندان سارا چلا گیا ہے میں بچہ ضرورا نا تمہ نام کم زورا پر کملی والیا جو کچھ بھی اہم بھام ساری دنیا چھوڑ علی بچمن کا زمانہ تھا عمر چھوٹی تھی یا رسول میں کچھ کرنے کے بھی کافل تو نہیں دیکھو بچہ کیا کر سکتا ہے چھوٹی عمر ناتوان ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے بڑا کم قابلہ تو مشکل ہوتا ہے میں جتنا ہوں بھار کیف اتنا ہی ہوں لیکن جو کچھ بھی ہوں علی کا دن من دن یا رسول اللہ پر قرب رسول اللہ صلی اللہ کی ذات پر اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سے بڑی عمر والوں میں سے سیدنا صدیق اکبر نے لبیق کہی اور عورتوں میں سے ام المومنین حضرت امہ خدیج القبرہ رضی اللہ تعالی نے لبیق کہی اور بچوں میں سے رسول اللہ کی آواز پر سب سے پہلے لبیق کہنے والی جو حسنی ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل قریب کی ذات ہے سنیو سنیو نا اجے امردہ اے صاحب نے میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نجد حجرت حکم آگیا میرے سنی کم زورت ہوگی قتل کرنا چاند نوی یم قرب اللذین قبر لی اس بی توق او یک تلو او یخرج و یم کرون و یم کر اللہ واللہ خیر الما کری جب یہ پرورام بنانا کفار کی طرف سے کوئی کہنے لگا قید کرو کوئی کہتا ہے گھر سے دویتر سے نکال دو آخر ان کا مشورہ اس پر بات متفق ہو گئے کہ او یک تلو نعوذ محمد صلی اللہ کو قتل کرتا اس پر سارے اتفاق کر گئے پورا کام اچھا ٹھیک ہے آج رات کو یہ کام ہو جانا چاہیے انہیں نے کہ ایک بندہ نہیں کر سا نا کیونکہ پہلے عمر ہمی کی ایسی مارنے واسطے لالج بھی دیتی لیکن اس نہ ہو کے رہ گیا اور بھی کئی ایسی کر گیا لیکن گال تام بڑ سارا گرہ کٹ کر ہو اتفاق کر کو آڑیاں چھوریاں داتریاں چاہتھو جڑے جڑا توڑے کول ایسی راتی آؤ قبیلے ایک ایک جڑا حضور نے مکان گھر گئے نو راتی نیرج کام تمام کر چھوڑ اٹھن جس وقت آئے ادھر اللہ دا پیغام آگیا مابو بھائی بھائی مان بڑی غلط سوچ تیرے متلق بنا آگی اٹھو اور نیرج گل پار نہ نکل جائے انج کر نا ذرا اے گل ابو بکر دے کنی پا چھوڑ نا انہو دس دینا میرے یا مابو بھائی رب تو بعد اگر کوئی تیرا راد رکھن والا ہے تیو ابو بکر صدی کے اس آج راتی تیار روی تی مابو بھائی کرنہ جد رات ہو جائے ابو بکر نو لے کے نکل جا مولا مولا میرے کل کچھ لوگانیاں آمان تا بھی نے اپنے بھی نے بے گانے بھی نے میں نو صادق تی امین کہن دے نے میرے مولا او نا دیا مان تا دا کی بنے گا فرما میرے سونے میبو انج کرنا امان تا علی دے حوالے کر منجی تی بھی علیاں سنا دے سوا دے چادر تان لوے تیری سونے آت رات دی تاری کی وچ نکل جامی پچھے علی جانے تے میں جانا فرمایا میرے پیارے محبوب میرے کریم نبی رحمت للعالم نبی علی اب اس سلا کے امان تا حوالے کر کے حائے حائے علیاں پتے مگر علی دی ذات اجرے سجڑ علی دے سنی اونا نبی 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 آر کر علی اے نہیں کہند کملی والی آئے آپ موت موہ نکل کے جارے او منو سلا کے جارے او میرا کی بنے گا کیوں کیوں علی علی پاک خود فرما دینے خود آپ فرما دینے لوگوں علی دا کامل ایمان میرا اکمل ایمان کیونکہ علی پاک نمات تیاری کر دینے چہرے دا رنگ زرد ہو جان دے کسے نے کیا لی چنگا پلا سے چہرے دا رنگ بدل گئے نمات تیاری کر لگ گئے علی پاک فرما دینے سجڑ نمات ملے اللہ دی عدالت میں پیش ہونے ادھے ڈر دی وجاتوں رب دے خوف دی وجاتوں علی دا رنگ بدل گئے در نام آکے ہو سکدے زندگی دی آخری نمات ہو اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے علی ڈر نے والا اللہ سے آپ ہی در کریں اگر علی کے مرید ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ علی کہند نے اس ڈر نمات نصیب ہو 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 دن چڑے یا نہ چڑے لیکن علی پاک نے میرے نبی نے جدو میں نکی علی میری منجی تے سو جا اے امان تانی علی بس کتنی گل کہ فلانے فلانے دینیاں اگلی ملاقات مدینے ہو ہو گی سنیو سنیو علی پاک علی پاک جدو میرے نبی نے مدینہ بڑا یسرب ہے اگلی ملاقات تو یوں بے گی علی کا ننے میں جدو بھی راتی سو نہ سا در کے کہ کدر موت نہ آجائے لیکن خدا دی قسم ساری زندگی وچ اور رات حجرت والی میں نو اتنی مجھے دی نید آئی میں بیغم ہو کے سو گیا علی وجہ کیے فرمائے میں نو پتا سی ہن موت دونتی کر نہیں آوے گی جدونتی کر نبی ملاقات نہ ہو جو کیونکہ رسول آکھے ملاقات ہو سی تے انج میڑا ایمان ہے کہ پتا نہیں اگلا سا آوے یا ناوے لیکن جد نبی نے یہ کہ دیا کہ علی اب ملاقات ملاقات نہ ہو جائیں کیونکہ رسول نے کہ دیا ہے رسول کو پتا ہے کہ علی اب نہیں مرے گا جدو نبی پاک دی ہجرت و باد علی بھی چلے گئے بیس نبی باد علی دی ہو رہی مدینہ پاک چلے گئے میرے کریم نبی رحمت اللہ لعالم نبی نے فرمایا لبائی کا یا رسول اللہ فرما اجڑے مکہ تو مہاجرین ہجرت کر کے آئے نے انہ و جھ لوگ تھے مالدار نے پیسے آ لینے و جھ کئی غریب بن جنا دی ہوی لی کوئی نہیں بہوا کوئی نہیں مال کوئی نہیں ڈنگر کوئی نہیں زمین کوئی نہیں بھوٹا کوئی نہیں بلکل بے یارو مددگار سب کچھ مکہ میں چھوڑ کی آئے نے کوئی بچو کون مالدار جڑا اینا غریبا مہاجران بھرا بنائے حویلی وچ حصہ دے جیداد وچ حصہ دار بنائے میرے نبی باغ دے غلام منصار کھڑے ہو گئے کملی والیا آٹر کروسی سارے حاضران میرے نبی نے فرما فلان فلان دا بھرا فلان فلان دا بھرا میرے نبی نے سارے دی وان کر دی تی سب دی تکسیم ہو گئی علی کھلو تیرے میرے نبی کوئی نا نئی گھتا سارے سارے نی بندوں بھی فلان 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 علی پا کرد کرد نے کملی والیا سارے دی وان کی تی میرے نا کوئی نہیں جے گھتا میرے کی سیدہ پھرا نہیں جے بنائیا حج کی میرے بھی گھر بار کوئی نہیں میری بھی حویلی کوئی نہیں میں بھی آیا ماں میرے نبی نے مت چم کے فرما علی او میرے آس جنا مبارک ہو بھی کوئی کی سیدہ پھرا ہو کوئی کی سیدہ پھرا ہو علی تو دنیا مجھ بھی میرا پھرا ہو قیامت والے دن بھی میرا پھرا رو ہو میرے رسول نے فرما لوگو علی دنیا مجھ بھی محمد کریم دا پھرا ہو قیامت والے دن بھی میرے نبی نے اشارہ کی دو گلیاں جوڑیاں نہیں میرے نبی نے فرما لوگو علی جنت میرے نال ہنج ہو گا میرے کریم نبی نے جوڑ کے دس یا رسول اللہ نے فرما لوگو علی حق نہ لے حق علی نہ علی قرآن نہ لوگو میں علم دا شہرہ علی دا درواز ہے لوگو علی دا چہرہ تک نبی بادت جنہیں علی نو دکھائے انہیں محمد نو نراز کیتے انہیں اللہ نو نراز کیتے کملی والے کریم نبی نے فرما لوگو لوگو سنو سنو نا جدا میں مولا ادھا رب مولا جدا رب مولا ادھا میں مولا گل مُت گئی جدا میں مولا ادھا علی مولا علی علی مولا ہائے علی 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 کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جس دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا علی کا گھر یا رو تین دن دے تیرے آئے پیاسے ہو یا سبت یا خوش زبان فیر بھی وعد وعد جان ناد تیا مہدان اُن آغازیاں شیر جوانا پر بیت یدید قبول نہیں کی تی تک یال نبی دیا شانہ آزم سفر حسین دا ڈٹھا مہدان مہدان علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کیونکہ ادھر بھی گیلانی سید بیٹھے میرا پیر بھی گیلانی سید Christians مہدان من سفر سفر اب بھی اُن سفر او گنیارا سرتے چاکے اے باندہ بھارا لانے پریتا شاہ دے نال محری علی ہے حب نبی کون محری علی پیر میرا محری علی سنا غنث زمان ایدہ او دنیا پڑ دی یہ کلمہ جسے دے نانے دا پھر میرا محری علی کوئی ذلفان چھلے وہ چھلے اے سارا جاکے باؤں سونا آ میرے مدنی دوں تھلے وہ اے تھلے پیر میرا محری علی پیر میرا محری علی اپنے پیر دا سید غلام عباد شادہ سامنے تصور رکھ لو اپنے اور کوئی پیرنے رکھ لو پیر میرا محری علی ساری گل تک دی رہا دی اے مدینے نجان دی یہ گلی میرے پیران دی پیر میرا محری علی پیر میرا محری علی پیر میرا محری علی کوئی درجہ نے ڈبیاں آ دا ارشاں ارشاں سے تم پہ گئی آیا سر برے نبی آدھا اگر انج کہہ دیاں تھے غلط نہیں کیونکہ لیٹنگ لگی خوشی منائی جاری حضور رہا ذکر ہو رہا نبی دی اللہ ذکر ہو رہا تناتی میں گرائیں نا ڈیری چوہان آئے پیر میرا محری علی کوئی درجہ نے ڈبیاں آ دا او ڈیری چوان دی اندر تم پہ گئی آیا سر ورے نبی آدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت اللہ العالمین نبی دے علاموں سنیوں سنیوں نا میرے کریم نبین پیار کرنوالیوں عقیدت کرنوالیوں گل علی دی ہو رہی ہے ہائے 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 فرمایا علی میرا بھراوے میرا بھراوے میرا بھراوے دنیا میں جبھی قیامت والے دن بھی بڑے بڑے میرے نبی پاک دے بچی دے رشتے آئے جی جی سیدہ خاتونیں جنت واسطے اولار لوکاں بھی رشتے منگے پر میرے نبی نے انکار کر دیتا علی پاک دی بھی تمنہ لیکن گل کے نکران سیدنا صدیق اکبر نے کہا علی اس وقت نبی پاک ام المومنین حضرت جناب ام سلمہ پاک دے گار گئے اوئے نظر جلتی جانا پچھے جانا گال ٹورنا علی دوڑے دوڑے گئے بوہے تے دروازے تے دس رکھ دی تی حضرت جناب ام 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 سلمہ دا گارے نبی پاک دی زوجہ پاک نے رسول اللہ نے پوچھیا کونے علی اجازتیں لنگیا میرے نبی نے فرما علی کیوں آیا میں کملی والیاں ایک گال کرنی اے پر شرم ہوں دی ایک کرانک میں کوئی وڈہ ہے نہیں جڑا گال کریا تے کرنی بھی تو اڈے نہ لے میرے نبی نے فرما علی بولنا کملی والیاں فاطمہ دے متلک اپنے رشتے دی گال کرنی اے میرے نبی نے متھا چمکے فرما علی اونے اونے میرے کلو جبریل اٹھ کے گیا وے تیرے آن تو پہلے ار کر گئے وے کملی والیاں علی آریا وے اللہ نم پسندے جی علی آن کے فاطمہ دے رشتے دی گال کریں انکار نہ کریو ہوں کہ دے بھی ہو جی فرمایا اللہ نے منظور فرمایا شادی ہو گئی میرے نبی پاک نے نکاہ کر دیتا فاطمہ دا لی پاک دے نا اے اپنیاں دھیانوے نصیت کریو تکیو نا میرے نبی کیوں کہ علی حضور نال رہن دے نے میرے نبی نے جہید بنا کے نہیں کیوں کہ انہاں دی ضرورت سی دو چار پائیاں وان دیاں چمڑے دا مشکیزہ چکی لکڑ دا پیالا چند چیزان دیتیاں نبی پاک دوجہ دن فاطمہ دے گار الادہ کیوں کہ الادہ کی تار دوسرا کمر ایک سے ابھی باز کے نے توفہ دیتا اچھا اس بیس لمبی علی پاک دے بوہے دے رسول کے دروازہ کھڑکایا سیدہ نے دروازہ کھولیا نبی پاک نے فرما فاطمہ جی بابا علی جی آقا فرما اُرے آو دوانو بلا لیتا چار پائی دے کول بٹھا لیتا فاطمہ میرے نیڑے بیجالی تمہیں آجا تمہیں آگئے میرے نبی نے فرمایا تھی یہ جی بابا فرما فاطمہ میرے کلہور بندے بھی بڑے آئے سن لیکن میری سیملی وچ میرے خاندان وچ میرے قبیلے وچ سب تو بہت بہترین اندہ نفیس نیک صورت جڑا لڑکا سی میں اُدھنر تیرا نکا کی توجدانا علی رسول اپنی بھیوںوں سمجھایا کہ فاطمہ خیال کریں میرے خاندان میں اس تو بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے علی تیرا نکا کیا آئے اے اگلی گل سنیں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے سمجھایا علی باغنوں کے علی جی آقا فرمایا ساری امت واسطے قیدہ قانون وکھرے پر علی تُو میری گل سن لے جدو تی کر میری فاطمہ تیرے نکاوچے میں تُو دوجی شادی نہیں کر سکتے کہہ دیو سبحان اللہ اچھا سکو نا میں پہلے علی تیتا یہ تو بڑی کہا لے نا علی بڑے بچمن نے حضورہ کیا کہ بابے نہ لگا نہ کریں حضور نے ایسے نہیں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی جانتے ہیں کہ نبی جس باپ کے متعلق کہہ رہا ہے یا منع کر رہا ہے اس میں کوئی حکمت ہے حضور کہنا علی فاطمہ نہیں موجودی جو اور وجہ نہ کریں کہ علی یہ نہیں آنے یا رسول اللہ بھائے سارے دو جو چار چار پہ کر رہے ہیں میں کیوں نہ کراں مجھے گل ہونی نا علی یہ اطراض نہیں کر رہے علی جانتے ہیں کہ نبی کا یہ کہنا اس میں کوئی بات ہے علی پاک نے جو شادیاں کی ہیں نا بعد میں اور بھی آپ کے بیٹے ہیں وہ سیدہ خاتون جنت کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چھے مہینے بعد سیدہ خاتون جنت کا وصال ہو گیا آپ کے وصال کے بعد کیوں اب سنیئے اچھا یہ بات ذہن میں رکھنا دوبارہ میں در آ رہا ہوں یہ وصال کی بات آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب بیمار ہوئے نا بیماری نے شدت اختیار کی سیدہ خاتون جنت فرماتی ہے میں اپنے بابا کو پوچھنے کیلئے گئی ہجرہ میں داقل ہوئی تو رسول نے مجھے پاس بولایا اور رسول نے میرے کان میں کوئی بات کہی کان میں ام المومنین حضرت امہ آشا صدیقہ بھی وہاں ہجرے میں موجود حضور نے بیٹھی کو قریب بلایا اور کان میں کوئی بات کہی تو مائی سہبہ رونے لگی خاتون جنت رونے لگی حسنین کریمین کی اممہ پاک رونے لگی اب حضور دیکھنے لگے بیٹی رو رہی ہے تھوڑی دیر گزری نے رسول نے پھر اشارہ کیا فاطمہ ادھر قریب ہوا سیدہ قریب ہو گئی رسول نے پھر کوئی بات کان میں کہی اب سیدہ مسکرانے لگی ہے سوحان اللہ اب پوچھا گیا یہ اس بات کو حضور کے وصال کے بعد مائی سہبہ نے بیانا گیا اس پر موقع پر پوچھا گیا آپ نے کہا نہیں میں وہ بات کسی کو کیوں بتاؤں جو رسول نے اُلچی آواز میں نہیں بولی میرے کان میں کہی راز میں کہی میں اس کو رازی رکھو گئی لیکن بعض میں آپ نے بیان کیا اس کو مائی سہبہ حضرت امہ آشا صدیقہ نے بھی بیان کیا ہے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کو امہ خاتون جنت کی اس بات کو روایت کیا ہے پوچھا گیا کہ آپ روئی کیوں تھی اور مسکرائی کیوں تھی حضرت امہ خاتون جنت فرماتی ہے میرے بابا بی مارسن میں پوچھیا کملی والے آحال کیے میرے نبی نے فرما فاطمہ ذرا کن نڑے کر ہائے ہائے میں قریب لے گئیا میرے نبی نے فرما دیئے اگے ہر سال رمضان و جبریل میرے قلد اکواری قرآن گردان کرنا واسطے ہیں اندیس جبریل ماں قرآن سنانے ہے میں انہاں سنانا دور ہونا ہے دور سمجھنے نا گردان قرآن ہے استاد زمینے دوری جڑے پڑھنے رہے ہو دور کرنا گردان کرنا اسی بھی کرنا ہے پڑھنے ہو نا ایک دو سگی استاد بٹھا دے لیا ہے دو دو کر کے جڑے انہاں سبق کٹھے ہونے ہیں کہ تُو عیسان سنائے تُو عیسان سنائے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ جبریل لگے رمضان میں چاہوں دے سن اکواری میرے نل قرآن گردان کر دے سن اس واری جبریل دو واری کیتے کہہ دیو سبحان اللہ دو واری کیتے معلوم ایسا ہوتا ہے آخری رمضان گزر گئے خاتونِ جنت روپیاں سمجھ گئیاں پاپے دا پردہ فرمان دا وقت آگئے کچھ دیر گزری نبی پاک نے فرما فاطمہ ذرا نیڑے ہو نا تھی نیڑے ہو گئی نبی پاک نے کن وچ کیا فاطمہ پریشان نہ ہو میرے ویسال تو بعد اگر کوئی میرے خاندان وچوں سب تو پہلے نا میرے نل پہلے کسے تھی ملقات تو میں گیتے اے دیئے او تو فاطمہ ہوئے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو میرے ویسال تو بعد میرے خاندان وچوں اگر میرے نل پہلی کسے نہیں ملقات جلدی ہو سی تو تینڈی ہو سی تے خاتون جنت کا انگار میں خوش ہو گیا پتا چل گیا پاپے تو بات کلتی میری بھی اس لیے باپے نل ملقات ہو گئے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے ہا ہے ہا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جس سے اللہ نے رجس کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے دور کر دیا ہے ہائے ہائے اے ہو گھرانہ میں حضرتِ جنابِ عمرِ فاروق وردی اللہ تعالیٰ نے اپنے دورِ حکومت وچ مالِ غنیمت پہ بندے نے حسنین کریمین لیند وچ لگی ہوئے انہیں اپنا بیٹا بھی یہ نظر پہ گئی رسول دیا دو تریہا تے علی دیا بچڑا تے آوا دیکھے کیا ہوئے علی دے بچیوں سیدہ خاتونِ جنتِ شہزادیوں لیند وچ نہ لگو دونی شیعہ نے شان نہیں کیا ہو اپنے حصے دا مال لے جاؤ پتر لیند وچ کھلاتا ہے واری بیٹے دی آئی عرقیتی بابا دو ماں شہزادیاں نکول بولایا جے میں لیند وچ لگا رہے آماں حتیٰ کہ تُسھی امیر المومنین امیمی تے وقت حاکم دا بیٹا وانا آپ نے فرما پترہ اکواری کی دوبارے نہ کبھی او جنادہ نہ تو بھی علی نامیں تیرا پی امیر المومنین ضرورے وقت حاکمیں پر حسنین کریمیں جنا شہزادیاں دی گلبیا کرنیں اُنا دی ماں ورگی تیری ماں نہیں اُنا دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں اگر اُنا دا مقابلہ کرنیں جا پہلے فاطمہ ورگی ماں لیا علی جیسا بابا لیا نبی دے گھرانے جیسا گھرانا لیا فرمایا ان کا مقابلہ نہ کرتا کیوں کہ فاطمہ ورگی تیری ماں نہیں ہے علی جیسا تیرا بابا نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے جیسا تیرا گھرانا نہیں ہے حضور کے گھرانے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ بڑا گھرانا ہے عالی گھرانا ہے بلد و بالا گھرانا ہے میرے نبی دا گھرانا میرے نبی دا گھرانا میرے نبی دا گھرانا پھر کیوں نہ کہہ دیماں وہاں حسن حسین پیارے نے اوئے سوڑے نور نبی دے تارے نے اوئے لوگ جنا دین پیچھے سر وارے نے بھڑی ہے لا الہا الا اللہ حق کے لا الہا ایک موقع ایسا بھی آگیا علماء تو سن دیو رسول اللہ علی پاک دے پٹانتے زانوتے سر رکھے لیتے اوئے نے سورج ڈپدا جاری ہے علی نے اجے نماز پڑی کوئی نہیں جدو سورج نو ڈپدیاں میں کھیا علی رو پے رو پے اکھ میں چو اکھ رو نکل کے رسول اللہ دے چہرے تے گریا میرے نبی پاک نے اکھ کھول کے پوچھے علی کیوں بیا رونا میں ارکیتی سونیاں نماز نکل گئی ہے نماز اوئے علی تینو نماز نلکہ ڈابی آرے اوئے علی دے مریدو میری طرح سکے نارے مارنے آلیو خیال کریو نا خیال کریو نا بلکل مولویانیاں کرنا تے نہ منجیو کیونکہ میں مولوی اپنے آپا پہلے پہ کہنا مطا تُس ہیے سمجھو کہ نماز روزہ حج زکاتی ضرورتی کوئی نہیں زنانی دے حقوق پا مال کریے دینیاں پتران دے حقوق پا ران کرو ما اوپی ہواں چھوڑو گالی کوئی نی علی علی کرنیاں جنت مجھوار وساں ٹکٹاں علی دینیاں نے بلکل کوئی علی پاک ہی جیاں ماریاں بیڑیاں کنجنا واسطے ٹکٹاں نہیں رکھیاں علی ٹکٹ اُنو دے وے گاجڑا نبی دی سنتِ عمل کرنوالہ وے علی 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 یہ بات ذہن میں رکھیں اپنی طرف سے عقیدہ نہ بنائیں علی کو بدنام نہ کریں تمہارا کیا خیال ہے کہ بے نمازی کھوجے دار شراب پیونِ اللہ ڈاکو اچکا چور بیڑا مارا جڑا ساری دیاڑی رسول اللہ نے شریعہ تا پیرہ تھلے روندنا تڑکی خیالِ علی ٹکٹاں اُنو بس رکھیاں وہ نہ دے ساتھ ایڈا بیڑا کی تا نرکھتے بلکل ہی کوئی نہیں ہونا ایڈی لٹ نہیں پہ بھی جناب کہ اللہ پاک کھل چھوڑ دے سی یہ بلکل کوئی شریعت نہ مسئلہ نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی قرآن نہیں آئے یہ میرا عقیدہ ہے کہ علی ٹکٹ دیں گے لیکن آگے جو تیرا نظریہ ہے کہ میں کرنا کچھ نہیں بلکل علی اتماد دے سا نہیں دے سا نہیں ہمارے جنے نے پتر ود حد نہیں تو دمکا چھوڑی ہنج کا جی ٹکٹ لگی آتے علی نے پتر آپ تلوار تھلے زبا ہو گیا لیکن نماز نہیں چھوڑی بتا تو حسین ابھی نمر کٹ گیا نا کدھی ہنج گالا ہوئے آتا حسین زبا نہ ہوئے آ ہاں ہاں جی جی حسین سردتا پر بیت نہ منیئے آکڑ ابن زیادتی بھنیئے اوہ کل نان پاک دی رسول اللہ نے کل حسین منی شیطانی نہیں تو دے میں بعض اوقات شیطان ساتھی بڑھ جانے آ لیکن حسین نانے دی کل منیئے نامیں کیا کیا رسول اللہ نے فرما نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ نماز علی نے ایک رہی ہے ہی نا گل پہ کرنو رو پیت رسول اللہ کیا اچھا چل کوئی گل نہیں کذاب ہی ہے یہ علکتی سونیاں کہتی آج میں ڈیرانی ہی نا اے جڑا پچھلا ٹبو رے جلہ نارے مار رہا اے تو اونج بھی کوئی نہ پڑھ سی دیجئے کہتی آج میں ڈیرانی انا اثر پیر بھی کوئی نہیں پڑھنے مجھن دیس ہاں علی چاہتا کیا ہے یا رسول اللہ دل کرنا آدھا ہوئے آئے 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ اپنے پیر بھی گل سنگیے کملی آلے آدھا ہوئے رسول اللہ ریال کی تھی میرے امال کا براہ پہ رونا نماز اثر نکل گئیے رونا پہا آواز آئی محبوبہ پریشان کیوں انہیں سورج بھی میرا نماز بھی میری تو بھی میرا علی بھی میرا محبوبہ علی اگر پہ رونا تک پریشان کیوں انہیں اشارہ تکر آئے آئے رسول اللہ نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آیا علی کی نماز کے لئے ہمارا وہ پیر ہے علی ہمارا پیر ہے علی ہمارا پیر ہے کہ جس کی ایک نکل جائے تو رو پڑے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے اور علی کے بیٹے وہ ہیں کہ جن کی کردنیں اتر جائیں لیکن نماز کو نہ چھوڑیں لیکن نماز ملنگ ملنگ ایسے فرقی نکالنا میں آپڑی بھی کرنا توڑی بھی کرنا جنہے تنگ ہونا نماز روزے تو اکھو علی نے ملنگا بلکل تسی با میں لکھ واری آکھو علی نے ملنگ نہیں چاہینا جنہے نماز روزے کھو تنگ ہوئے بلکل بی غم ہوئے جی جی نا 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 علی کے احتک ہونا ملنگ تاموں کے جس وقت علی نے مولا بلائے آئے 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 اللہ آواز آبینہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر ہوا شاید ہوا 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 مدر رسول اللہ حیال صلاح حیال الفلاح السلاح حیر من اللہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر لا الہ الا اللہ نراض نو بھی ہو اگلی بار یہ آخران زیادہ موبریزی نہیں میں ہوں جب ہی تانگ ہے اس کھولو راج ریاض کھولو بھی میں سلام کو سام پیش کرنا جوڑے موٹ سیکلہ تے بچے گئے جوانوں گڑیاں سزوکیاں دویاں گرامہ تو ہیں حافظ صدیق جعفری صاحب بھی آئی سنگیر پرانے 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 سنگیر دورو آئے ہو حضور کے بلا شادیہ سزوکیاں تے آئے ہو بیرہ ونیا خانزادے ابر آیا ٹکر بھی خزان لنگر بھی کوئی چاہ دی سی جلسہ بچی نہیں خوشی اس نیاخ میں تے آرہے ہو ممی آرہاں اپیلے خدا بھی ابرابت لگے گے کہہ رو خیر میرے اگر میں نے تینڈے آخری تے آرہاں پیرانے آخری تے آرہاں خدا ادایت دینے اللہ نے آخری تے بھی لگے گے کہہ رو خیر میں پائنٹ ایم اللہ بھی ہو رہنا آواز آنی آؤ طرف بھلائی کے آؤ طرف نماز کے یہی علان ہے نا میں آزان پڑھ یا میں نے سنگل سنگل مردمہ پاک بھی دبل ہوتی ہے یہی مطلب کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی علان نہیں ہے محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں آؤ طرف نماز کے آؤ طرف بھلائی کے نماز سونے سے بہتر ہے یہی علان ہے اچھا جب ہی سمجھنا نہیں آئی تاہی سمجھ لو وہ مسیح کی جلان کرنے علاقہ آخ نہ کیے چوکی دارے رسول اللہ دا چوکی دارے رسول اللہ دا او دیندہ پیائے ہو کا لیلو جنت لیلو جنت او اے خدا دیا لوکا وہ اللہ کا بندہ رسول اللہ کا غلام یہ ہو کا دیرہ اعلان کر رہا ہے کہ اوہ اللہ نے لوگو آج نہ جنت لیلی ہوئی یہاں جنت ملتی ہے اس کی بارگاہ میں جبین جھکانے سے نبی کی اتباع میں رسول اللہ کی غلامی میں رمضان دا مہینے غالباً انیس رمضان میں گناہ گار بھی کیامہ اللہ تو انو بھی لے جاوے دو باری کیامہ دو باری کوفے دی جامعہ مسجد کوفہ شہر جی جامعہ مسجد جس مسجد دے خطیب حضرت مولا علی باگ علی باگ علی باگ عطاقہ پڑے امام وال علی وال نماز فجر دا تیمے غالباً انیس رمضان فجر دی نماز بڑھان واسطے علی اٹھے اگے دشمن بیوان تاک لاکے منافق بیٹھا ہوئے بازیاں نے لکھے ہے کہ پہلی سب ویسی بازیاں نے کیا چھپکے بھار کا پہلی رکاعت ویچ جی جی نکلیا اتنا زوردار مولا علی مسلطے نے صفہ بڑیاں یعنی پرچھا ماریا زوردار لوہ دا زہر نل جناب انہوں پان لگی ہوئیے علی پاک دی پیشانی تک زخم آگیا آپ گر گئے حضرت امام حسن پاک آپ نے بڑے سابزادے آگیا مسلطے کی تا دوجی رکاعت انہ پڑھائی علی پاک انہوں چکیا قاتل نہ پیا گیا سنےوں سنےوں نہ میری علی باگ نے فرمایا حسن جی بابا فرمایا سنےوں جے میں زخمہ دی تاب نہ لانے آیا دنیا تو چلا جاوہاں یا اللہ میں نو بچا لوے ادھے قبضے قدرت وچے جے میں بچ گیا پھر میرا تے قاتل دا مسلح میں کی کرنا میں نپیاج ہو گیا قید وچا گیا لیکن جے قدے میں شہید ہو جاوہاں میرے بعد میرا وارست ہوئے گل تینڈے تیا وجنیے کساس لینے قتل دا بدلہ قتل یا چھوڑ نہیں لیکن ہی خیال کریں اگر میرے قاتل قلو قتل دا بدلہ قتل میں حسن خیال کریں دشمنی وچ انداؤ کے میرے قاتل نوں صرف قتل ہی کرنے قتل تو وادو دی لاشتی بھی حرمتی نہیں کرنی یہ ہے انسانیت علی بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں حسن کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے قاتل کو دشمنی میں آگ میں انسان ہو جاتا ہے انسان ہے تو گرمی میں تیش میں آ کر کچھ اور نہ کر بیٹھنا بس قتل ہی کرنا بس اس کی لاشتی بھی حرمتی نہ کرنا یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے علی پاک علی پاک اہتکون پترنی باری آئی نہیں حضرت امام زین لابدین سجاد بی مار کربلا حسین کے بیٹے جو بچ گئے تھے جنہوں نے سب کچھ منظر دیکھا تھا جب دور حکومت بدلا نہ حسین کے قاتلوں کو تلاش کر کر کے مارنے لگی حکومت بھاگے جنگل میں ایک قاتل نہ تھا نہ اگے جنگل میں کچھ تمخیمے جھگیاں لگی تکیاس کچھ بندے رہنے پناہ واسطے اندر بڑیا کہ اوہ خیمہ حضرت امام زین لابدین نصیح کچھ ساتھیان السفر کا رہے سنگل یہ سادات کی آخری بات میں سنا رہا ہوں سنیئے سادات کے گرانے کی علی کا گرانہ ہے اندر جو بڑیا نا تے پریشان ہو گیا کہ میں تا موت کو لوگ بچنا ہو گیا تے موت نے مو ہی چاڑ بڑیا جس نے پیو ماریا اس نے گاران بڑیا حضرت امام سجاد کی مار زین لابدین کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے جنگل میں وہ بھی سفر میں وہاں کچھ ٹھہرو تھا کچھ دیر کے لیے لکے جس وقت آپ نے تکیان پھی انہا قاتل آ گیا ہوتنا پھیا پریشان ہے فرمایا مسافر آیا سنگیوں پانی ہی ساتھے ہوئے اکھو سوہان اللہ اچھا پانی پی کے نہ بیہ رہا کہنا شاید تے نہ ماں پیچاتے ہی نہیں دریج خوف توز نا چورے نہ تو نہ پتا دردہ ٹھکرہ نا کہنا چلو پوچھ ہی کی نا کچھ دیر بعد کہنے لگا حسین کہ سابزادے تُسا ماں پہچانے ہیں نہیں فرمایا بدبختہ مومنی نظر اٹھنی نہ تساتھ اسماننیاں بلندیاں پار کرنی تُدھ کے سمجھا میں تو پہچانے ہیں نہیں میں پہچان کے لئے میرے پیونہ قاتل ہے اکھے اچھا تا پھر میڑ نہ لے یہ جڑا سلوک کیتا نے یہ کدھر مزاق تا نہ نہیں کیتا فرمایا نہیں مومن مزاق بھی نہیں کرنا آئے فرمایا مومن مزاق بھی نہیں کرنا یہ جو کچھ میں کیتا یہ حقیقت ہے اکھے سوڑیاں اگر حقیقت ہے تو میں تا پریشاناں اسا تو اڑے نالکل کی کیتایا آج تُو کی کاریاں فرمایا بس اے ہی دسنا جانا کل اسی تو اڑے میمان ہو آج تُو میدہ میمان ہے جو کچھ تُسا کل میڑے دے میں نے پیونر کیتا اوہ یزینی کردار ہے اے جو کچھ میں پیونر کیتا اے حسینی کردار ہے یہ حسینی کردار ہے پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں کیوں نہ کہہ دیاں آئے واہ حسین حسین پیارے نے اوہ سنے نوری نبی دے تارے نے جنتین پیچھے سر وارے نے پڑھئے اللہ مولا چنگے جے ساڑے نصیبی کریں ساڑا شاہ بھی اپنا حبی بھی کریں جتوں مریت کلمہ نصیبی کریں پھڑیے لا الہ اللہ وہ محمد الرسول اللہ کل اسألوکم علیہ عجرن اللہ مودت فی القربان مابوب کہہ دیو انہا لوگان دا میں نو پیار دے دیو جنا دیاں رگاں ویج میرا خون دوڑے رسول نے آلنا پیار کرو سیدنا المحبت کرو اللہ تعالیٰ اسے مسلک تے اسے جماعت تے اسے عقیدے تے استقامت نصیب فرمائے حرام و حلالی پیچان کرو کسینا الظلم زیادی نہ کرو وڈیاں نے عزت کرو چھوٹے ہاتھ شفقت کرو حضور نے سچے پکے غلام بانکے رو اللہ تعالیٰ بھائی خانزادینی اس میں نتا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بچیان بھی خیر و برکت علی عمر نصیب فرمائے جتنے قریب دور تو آئے ہو میں پھر بھائی خانزادہ نے پوری ٹیم جڑی جی سارے جتنے سنگین جنا جنا معاملت تعاون کیتا بلخصوص بھائی خانزادہ بھائی خضر حیات صاحب بھائی محمد طفیل صاحب اور زمرد خان صاحب اور دلاور جی اور بھی جتنے سارے سنگین ہو میں انہیں نہیں طرف ہو انہیں جنا ناگ ادا پوری ٹیم نہیں طرف ہو آنا لے مہمانانا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ 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 عزت دے خیر و برکت نصیب فرمائے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص اعترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے راجہ صاحب کے پاس یہ ویڈیو دوست بنا رہے ہیں اپنا تیر سونڈ والے میرے دوست ہیں یہ بھی ان کے پاس میری اور بھی سیڈیاں ہیں کئی موضوعات پر ہیں ابھی بھی انہوں نے بنائی ہے جن دوستوں کو چاہیے وہ ابھی ان سے رابطہ کر سکیں